اپوزیشن کی تمام تر سیاست اس وقت ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب السلام علیکم وعلیق و السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ راسگلے کے بڑے بھائی آ جاتی نہیں تو آپ نے بھی تو آتا ہی مجھے چوٹا کر دیا ہے کیوں اللہ نہ کرے آپ نے تعارف کروایا کہ اپوزیشن کی سیاست جن کے گرد گھومتی ہے ہر دفعہ آپ یہ تعارف کرواتے ہو کہ پاکستان کی سیاست جن کے گرد گھومتی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمن دیکھیں نا آج کل پاکستان کی سیاست بھی اپوزیشن کے گردی گھوم رہی ہے تو بات تو ان one way or the other same ہی ہے نا یہ مجھے اغریزی بول کے تو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرو سیکنڈ ایڈ میسٹرس بات میں کیا ہوں گے بات آپ کی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نہیں مان رہے غصہ مجھ پہ نکال رہے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے ہر شخص جو ہے وہ میری بات مالتا ہے اور میں آپ سات ہزار چھ سو چوراسمی دفعہ واضح کر دوں کہ اللہ کے فضل سے پی ڈی ایم متحد ہے اور اللہ کے فضل سے ہر لیڈر جو ہے وہ یہ گاتہ پھرتا ہے اس کے ساتھ ایسے ایسے کرتے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم گانا میں نے خود ہے آپ نے صرف تالی بجانی ہے یہی تو مالا رہ گا اپوزیشن سے گلہ ہے کہ میں نے گانا گانا آپ لوگوں نے صرف تالی بجانی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے وہ اس سے متفق ہے دیکھے بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں سب چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ زیرق لیڈر جو ہے مالا کے فضل سے مولانا فضل الرحمان ہے اور یہ بھی ساری جماعتوں کے لیڈر چاہتے ہیں کہ سٹریٹ پاور بھی اللہ کے فضل سے مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے مولانا فضل الرحمان کے ایک کاشن کے اوپر سڑکوں کے اوپر لاکوات بھی آ جاتے ہیں اور یہ اوپوزیشن کا واحد لیڈر ہے جس کی آواز پہ ایسا ایک سالوت آئے ورنہ آپ سب جالتے ہیں کہ نواز شریف جب ائرپورٹ آئے تھے تو کتنے بندے ان کو لکھتے ہیں یہ زرداری صاحب آواز لگائے تو کتنے بندے باہر نکلتے ہیں ہاں اتران کی لوگ باہر نکلتے ہیں جتنا باہر گلی میں پٹاخے کی آواز سنکے ایک گھر سے نکلتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ چونکہ سینئر صاحب ہی ہے یہ سب جالتا ہے اور یہ بھی اچھی طرح جالتا ہے کہ جب فضل الرحمال کال دیتا ہے تو سڑکوں کے اوپر دور تک لاکھوں کی تعداد میں ساری سار نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہر طرف جے یو آئی کے جھنڈے ہی نظر آتے ہیں یہ دوسری تمام پارٹیوں کے جھنڈے اتنے ہوتے ہیں جتنے بازاری سموسے میں آلو ہوتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں غصہ نہ کیجئے گا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جلسہ ہائی جیک کرنے کی ٹیکنیک آتی ہے آپ لوگ جھنڈوں کی بھرمار کر دیتے ہیں ایک آپ کا کارپن بیٹھا ہوتا ہے وہ دس فٹ ادھر اور دس فٹ ادھر جھنڈہ لہرہا رہا ہوتا ہے وہ یوں نکتا ہے جی او آئی کے جلسہ ہے اور دہی کھانے والے پیالے دیکھیں پہلے آپ دو کر چکے ہیں نہیں تو تم جب بھی میرے خلاف بات کرو کہ میں جغت کروں گا میں تو مولانا صاحب پہلی جغت پہ آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ نے پہلے ہاتھی جنید صاحب کو کہا رسگلے کے بھائی رسگلے کا بھائی غلاب جامل ہوگا جی رسگلہ غلاب جامل کس طرح بھائی ہوگئے غلاب جامل افریقہ کا باشندہ ہے اور رسگلہ یورپ کا باشندہ ہے بہت زبردستی میرا بھائی بن رہا ہے دیکھیں جنید صاحب بھائی چارہ ہی کام مانا جائے آپ کہہ رہے ہیں بھائی چارہ کام گوگا کہتے ہیں صرف چارہ کام جی مالا کیا فرما رہے تھے آپ آپ کر لیں جو کامیڈی کرنی آپ اگر ملک کی سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ لوگ کامیڈی علمالے ہوئے ہیں پھر آئی دن میں نہ ہو آپ کے شوق پھر ہم پوری طرح ایک سیریس انٹرویو کرتے ہیں کوئی لاپٹر نہیں لے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ تو خود سیریس انٹرویو چاہتے ہیں سر بات ہو رہی تھی جی ایگ نو آئی کی چھینٹر ایک میناٹ ایک میناٹ ابھی دیکھیں سیریس ہو رہی ہے بھائی ریت کے توڑے بات کچھ اور ہو رہی ہے نہیں جی بات تو گلاب جامن کی ہو رہی تھی بھائی بھائی بسا ہوا ابھی تک ملکی آلات اس وقت سنجیدگی کے متقاضی ہے خوی عمرنے والے کڑائے دیکھو بات یہ ہے کہ پورا پی ڈی ایم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے ایک جنہ کے نیچے ہیں اور یہ ہم بتا دیں کہ یہ جتنے لوگ بھی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پہلا رہے ہیں کہ یہ آپ اس میں پھڑ چکے ہیں یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹنا اتنا ہی ممکر ہے جتنا کڑائی کے اندر آپ مچھلی پہنکے تو سوچیں کہ مچھلی تیرنا شروع ہو جائے یا آپ سیخ پر سے چڑھا اتار کے تو اسے ہوا بھی پہنکے کہ یہ اڑنا شروع ہو جائے اچھا مولانا ایک آدھ کوئی غیر خردنی مثال دے سکتے ہیں آپ دیکھیں مثال آدمی اپنے مشاہدے کے حوالے سے دیتے ہیں جس کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اس میں صحیح مثالیں دکالتے ہیں اچھا ہے چلیں مولانا ہم سیریس ہو کے بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر دھرنا ہوگا لانگ مارچ ہوگا تو وہ پنڈی کی طرف ہوگا جبکہ نون لیگ اور پیبلز پارٹی کہہ رہے ہیں بلکہ وہ تو کہہ نہیں رہے لانگ مارچ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا یا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا تو بتائیں آپ آلٹیمیٹلی آپ کا ڈسی این کیا ہوگا کی طرف مارچ کرے گے تو وہ راول پنڈی سے ہوتے ہوئے ہی جائے گے نا کوئی بھائی ایئر تو اسلام آباد فلائٹ نہیں اترے گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں بھی جلسہ ہوگا کوئی جتنے کارکول اکٹھے ہوگے جلسہ ہمارا راول پنڈی تک پھیلا ہوگا اس لیے اسلام آباد اور راول پنڈی ایک ہی بات ہے کیونکہ اتنی دنیا ہی کٹھی ہوگی کہ یہ دونوں شاعر جو ہے یہ اللہ کے فضل سے بھرے ہوں گے ہمارے کارکولوں کے ساتھ پھر آپ جو صحافی حضرات ہیں وہ کبرش کرتے ہوئے بے شک آپ راول پنڈی والا جلسہ گئے یا اسلام آباد والا جلسہ گئے بات تو دونوں کی ٹھیک ہوگا ایسا منظر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی جلسہ ایک ہی وقت میں پنڈی اور اسلام آباد تک ہو رہا اور آپ پنڈی والے پوائنٹ پہ خطاب کر رہے ہو اور اسلام آباد میں مریم نواز خطاب کر رہی ہوں باب باش کی دال کے لڈو دیکھیں میں نے آپ کو چھے تو تم ہمارے جلسے کے شراقہ کی گردن کیوں ورہوڑ رہے ہو ایک ادھر اگر خطاب کر رہی ہے مریم نواز ادھر خطاب کر رہا ہے فضل الرحمال تو ہماری کارکول بیشارے ایسے ایسے کرتے رہے ہیں یہ ہماری کارکول ہے یہ کبابوں والا پکا ہے اللہ اللہ کیا ہوگیا آپ کو میں نے تو قید ایک تخیل کی بات کی تھی آپ نے غصے میں آگے مجھے ڈی گریڈ کر دی ہے اتنی بری طرح آپ نے مجھے رسکلے سے ماش کی دال والا لڈو بنا دیا ہے ماش کی دال بھی بڑی مہنگی جی یہ دیکھو باشا اللہ تمہارا ایک کارکول جو ایکٹر ہے وہ بات کو سمج گیا ہے یہ باس کی دال کا لڈو اس لیے کہا ہے کہ یہ تم لوگوں کو پتا چلے کہ مہگائی اتنی ہو گئی ہے کارے پینے کی چیزیں دالیں اتنی مہگی ہو گئی ہیں کہ آپ رس گلے کی قیمت میں بل رہی ہیں اور اس لیے میں سمجتا ہوں کہ جس طرح عواب بیچاری پس رہی ہے اس مہگائی کے آتو اور جتنا برہ آلت ہو چکی ہے عواب کی اس عقوبت کا جانا ٹیر گیا ہے متحد ہو کے ساری جماعتوں کو قدم بڑھانا چاہیے اور اس عقوبت کو چلتا کرنا چاہیے بہت اچھا یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کا جانا ٹیر گیا صبح گیا یا شام گیا بلکل بلکل جی کا جانا ٹیر گیا ہے بے شک بیس سو ایکس کی صبح کو گیا یا بیس سو اٹھائیکس کی شام کو گیا زیادہ ہیں اس لیے آپ جب میں آپ کو بتا دوں حجب محلنا دیکھیں آپ اپوزیشن میں اتحاد اور ربط کی اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ بختاور کی شادی میں بھی آپ کو ذرداری صاحب نے مدعو نہیں کیا اور آپ شکوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے یہاں پہ کہنا وہ اسینطہ سونی نہیں ساکتے یہاں پہ تو کہنا ہے یہ سن سکتا ہے یہاں پہ وہ موٹا کہے گا اسینطہ کھائی نہیں سکے یہ دوستوں کے اندر اس طرح کی ہلکی پلکی ناراضگی چلتی رہتی ہے بگر ہم بڑا دل رکھتے ہیں کھولے دل کے ساتھ اگر سوچا جائے عبادداری کے ساتھ تو اس وقت کوویڈ ڈائنٹین کا بہت خطرہ ہے ایس سو پیس کو بہت نظر رکھتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے کو پچاس ساٹھ دے کے پکوائی ہے اب میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ سولہ جائے کہ فضل الرحوال کو نہیں بلایا یہ سولہ بڑا خطر لاک ہے کہ روٹی کاٹ گئی ہے دیکھیں سیدھی بات ہے آپ جیسا بندہ جو پاکزانی سیاست کا محور و مرکز ہے اس کو نہیں بلایا اور مجھ جیسے ناچیز چھوٹے سے جنرلسٹ کو زرداری صاحب نے بلایا ہے مبارک ہو جی آپ کو میرے بس کارڈ ہے نہیں تو انہوں نے کارڈ بھیجا تھا میرے پاس پڑھا ہے مولانا صاحب یہ شیخ رشید صاحب بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جب بھی لاؤں مارج کے لئے آئیں گے ہم ان کا استقبال کریں گے یہ کون سے استقبال کرنا انہوں نے شیخ رشید صاحب کا اس بات سے کیا تعلق ہے وہ خامخواہ دولن کابو بن رہے ہیں آپ استقبال کریں گے آپ نے کس بات کا استقبال کرنا ہے آپ تو جو بھی عقوبت آ جاتی ہے اس کا استقبال خود کرتے ہیں یہ ایسے لوگوں کا تو اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا کوئی دینی بار نہیں ہوتا جدر برز ہی چل نکلتے ہیں اس لئے میں شیخ رشید صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا البتہ میں اتنا ضرور کہو گا کہ شیخ رشید جیسے بلدے محلوں سے پرانی بوریا ہی کٹی کر کے آگے بیچتے ہیں اور کوئی پوچھے تو ان کو کہہ دیتے ہیں ہمارا پٹسن کا کام